ہلو فرنز السلام علیکم and welcome to reality stories دوستو یہ عجیب کہانی ایک لڑکی کرسٹل ہاگ کی ہے ایک ایسی لڑکی جو 20 سال تک غائب رہی یہ کہاں غائب ہوئی اور کیوں غائب ہوئی یہ کہانی کافی عجیب ہے 1997 میں امریکہ کے شہر بالٹی مور میں ایک لڑکی رہتی تھی اس کا نام کرسٹل تھا یہ لڑکی 14 سال کی تھی 26 اپریل 1997 کو کرسٹل کی ماں سنتھیا جو ایک سوپر سٹور میں کام کرتی تھی جب یہ گھر واپس پہنچی تو اس کی بیٹی کرسٹل گھر سے غائب تھی اس نے کرسٹل کے دوستوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو فون کیا لیکن اس کی بیٹی کا کچھ پتہ نہیں چلا ایک دن تک کرسٹل کو خود ڈھونڈنے کے بعد یہ عورت آخر کار پولس کے پاس پہنچ گئی اور پولس نے فوراں کرسٹل کی تلاش کرنا شروع کر دی دوستو ایک عجیب بات یہ تھی کہ کرسٹل کو کئی لوگوں نے شہر میں دیکھا تھا کسی نے اس کو ایک ٹیکسی میں بیٹھے دیکھا تو کسی نے اس کو ایک بس میں لیکن کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ چودہ سال کی کرسٹل اچانک کہاں غائب ہو گئی پولس نے اس کو جگہ جگہ ڈھونڈا لیکن کئی دن گزرنے کے بعد بھی کرسٹل لا پتہ تھی دوستو وقت گزرتا گیا دن مہینوں میں بدل گئے اور مہینے سالوں میں یہاں تک کہ بیس سال گزر گئے کرسٹل کی ماں اب بوڑی ہو چکی تھی سب کچھ تبدیل ہو چکا تھا لیکن ایک چیز ابھی بھی ویسی ہی تھی اور وہ کرسٹل کی گمشدگی تھی بیس سال پہلے لا پتہ ہوئی بھی لڑکی کرسٹل زندہ تھی یا مر چکی تھی اور اب کس حالت میں تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا اس کی ماں اس سے اتنا پیار کرتی تھی کہ یہ بیس سال تک اسی گھر میں رہتی رہی کہ شاید اس کی بیٹی گھر واپس آ جائے لوگ اس کو سمجھاتے تھے کہ اب یہ تقریباً ناممکن ہے لیکن پھر ایک حیرت انگیز بات ہوئی دوستو بیس سال کے بعد کرسٹل کی بہن کو فیس بک پر ایک عجیب میسج آیا یہ میسج اس کی لا پتہ بہن کرسٹل کا تھا میسج میں لکھا تھا کہ میں تمہاری لا پتہ بہن کرسٹل ہوں اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ بیس سال بعد ملنے والی کرسٹل اب مکمل طور پر تبدیل ہو چکی تھی جس لڑکی کا سپینش زبان سے کوئی تعلق نہیں تھا وہ اب سپینش زبان روانی سے بول رہی تھی اس کے چار بچے بھی تھے لیکن کرسٹل بیس سال پہلے غائب کہاں ہوئی تھی کرسٹل کے مطابق یہ اپنے گھر میں خوش نہیں تھی اس کے اپنے بہن بھائیوں سے اتنی نہیں بندی تھی دوستو اکثر چھوٹی عمر میں ایسا ہو جاتا ہے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اس کی ماں اکیلے اپنے بچوں کو پال رہی تھی اور گھر زیادہ ٹائم نہیں دے سکتی تھی لیکن اس لڑکی نے تو جذبات میں آ کر اپنا گھر ہی چھوڑ دیا یہ گھر چھوڑنے کے بعد ایک دوسرے شہر نیوک سٹی چلی گئی جہاں یہ سڑکوں پر سونا شروع ہو گئی اس کے بعد اس نے ریسٹورانٹس وغیرہ میں صفائی کا کام بھی کرنا شروع کر دیا کچھ عرصے کے بعد یہ لڑکی ایک سپینش فیملی کے ساتھ رہنا شروع ہو گئی اور یہی لوگ اس کی فیملی بن گئے یہاں اس نے سپینش سیکھی اور اس کی شادی بھی اسی فیملی میں ہو گئی اور وہاں بیس سال تک اس کی ماں اس کا انتظار کرتی رہی جس کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس کی بیٹی کہاں غائب ہو گئی ہے کرسٹورانٹس سال کی ہو چکی تھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے چار بچے تھے اور یہ سپینش زبان روانی سے بول سکتی تھی بیس سال تک اپنی بیٹی کا انتظار کرنے والی اس کی ماں کا کہنا تھا یہ آج بھی میری چودہ سال کی بیٹی کرسٹل ہے جو اچانک کہیں لاپتہ ہو گئی تھی دوستو آپ لوگ مجھ سے انسٹرگرام پر بھی گنٹ کر سکتے ہیں اس کا لنک آپ کو نیچے دسکرپشن میں مل جائے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ایسی ایمٹرسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویانٹی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیں تاکہ میری نئی ویڈیوز کے نوٹفیکشنز آپ کو مل جائے کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ